اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچڈی یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کے درخلافہ اسلام آباد سے دو سو نوے کلومیٹر اور سرغدہ سے ایک سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر سلسلہ ایک و نمک کے پہاڑوں میں گھرا قدیم تحزیب و تمدن کا حامل مذہبی روایات کا امین قدرتی طور پر سرسبز اور خوبصورت علاقہ وادی سون سکیسر زلہ خشاب میں واقع ہے خشاب سے شمال مغرب کی جانبیل پدھار سے لے کر سکیسر تک کموں پیش چھپن کلومیٹر لمبائی اور چودہ کلومیٹر چڑھائی پر پھیلے رکوے میں چھوٹی بڑی عبادیاں چھوٹی چھوٹی ڈھوک اور خوبصورت جاڑیوں پر مشتمل وادی کا صدر مقام نوشہرہ ہے وادی سون کا بلند ترین سرسبز خوبصورت اور پورے وسطی پنجاب میں سردیوں کے موسم میں پرباری کا واحد مرکز کے سطح سمندر سے پانچ ہزار دس فیٹ بلند ہے یہ سلسلہ کوہ نمک میں قدرتی طور پر ایسی بلند اور واسعہ جگہ پر واقعہ ہے یہاں سے چکوال، میاں والی، خوشاب، سرہودہ اور زلہ جہلم سمیت پنجاب کا بیشتر حصہ دیکھا جا سکتا ہے اس قدرتی خوبصورتی کو مدے نظر رکھتے ہوئے دفاعی نکتہ نظر کی اہمیت کے حامل دلکش مقام سکیسر کو انیس سو پچاس کی دہائی میں پاکستان ائر فوس بیس میں تبدیل کر دیا گیا اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویزن براد کاسٹنگ کا سینٹر بھی اس علاقے کی عوام تک نشریات پہنچانے کے لیے سکیسر میں قائم کیا گیا دوستو سکیسر میں شدید سردی اور اکثر اکات برہ باری بھی ہوتی ہے لیکن باقی وادی کا موسم گرمیوں میں خوشگوار تھنڈا اور سردیوں میں نشیبی علاقوں کی نسبت زیادہ سرد ہوتا ہے اس علاقے کی آب و ہوا پولٹری سنت کے لیے بھی انتہائی موضوع ہے اس کے علاوہ یہاں کا قدرتی شہد پورے پاکستان میں مشہور ہے یہاں کے لوگ دراز کا سفید رنگ خوبصورت شخصیت کے مالک ملن سار حوصلہ مند جفاکش اور محنت میں عظمت پر یقین رکھتے ہیں وادی کے لوگوں کا پسندیدہ لباس بلان ترہ والی سفید پگڑی سفید کمیز اور سفید تہبند ہے زبان پنجابی مگر بولنے کے دوران شاہستہ علاقہ علب و لہجہ مٹھاس اور ایک خاص وضع و انداز کا غلبہ نظر آتا ہے وادی سونسکیسر کے لوگوں کی اولین ترجیح سپاہ گری اور ان کے بعد یہاں کی زیادہ تر آبادی کا انحسار گلہ بانی اور زراد پر ہے اس خطے کے لوگ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بڑی بڑی جگیروں کے مالک نہیں بلکہ یہاں کی اکثریت چاند اکر سے زیادہ زمین نہیں رکھتی لیکن قدرت نے اس علاقے کو منفد آب و ہوا اور زرخیز مٹی اتا کی ہے جب ملک کے باقی حصوں میں سبزیوں کی قلت ہو تو اس وقت وادی سونسکیسر کے پھالا خاص کر سبزیاں ملک کے اکثریتی حصے کی غزائی زوریات پوری کرتی ہیں یہاں کی سبزیاں لذت اور غزائیت کے اعتبار سے بے مثال ہیں کشاب سے نوشہرہ کی طرف جاتی سڑک پر جیسے جیسے وادی سون کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وادی کی کشش انسان کو اپنی طرف کھینٹی چلی جاتی ہے پہاڑ کے بلند مقام پر بابا گولڑا کی مسجد کے سفید منار کئی کلومیٹر سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بلکھاتی سڑک سے بلندی کی جانب سفر کے دوران نیچے میدانی علاقے کی مختلف آبادیاں اور دریائے جہلم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے ایک ہی جانب کا تقریباً آدھا سفر تیہ کرنے کے بعد مختصر رکبے پر ایک خوبصورت باغ نرواری ہے یہاں پر تمام لوکل گاڑیاں تھوڑی دیر کے لیے انجن کو آرام پہنچانے اور ریڈییٹر کا پانی تبدیل کرنے کے لیے لازمی رکھتی ہیں اس دوران نوجوان جلدی سے باغ کی سیر کرتے ہیں تو دیگر مسافر گاڑی میں بیٹھے قدرت کے سحسین نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں نرواری سے کچھ کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنے کے بعد دائیں جانب بغیر اسفالٹ کے پتھریلا رستہ پیر کھچیاں اور قلعہ تلاجہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ دونوں مقام میں ان شہرہ سے تقریباً بارہ سے پندرہ کلومیٹر پر ہیں اگر ان مقامات پر جانا مقصود ہو تو کھانا پینے کی اشیاء ساتھ لے جانی چاہییں یہاں صرف ہائیکنگ کے ذریعے ہی پہنچنا ممکن ہے قلعہ تلاجہ نشیبی گاؤں نیلی اور کھوڑا کی سرحد پر پہاڑ کا الگ سے ایسا بلند حصہ ہے یہاں سے پہاڑ چاروں طرف سے کٹ کر نیچے چلا جاتا ہے اس لیے قلعہ کے اندر واحد قدرتی داخلی رستے کے علاوہ کسی طور پی داخل ہونا ممکن نہیں دوستو وادی کی پہلی خوبصورت ترین لوکیشن کھٹوائی کے بعد کھوڑا کی عبادی یہاں سڑک کی دونوں جانب لہل ہاتے کھیت تازہ تھنڈی ہوا وادی میں داخل ہونے والے کا استقبال کرتے ہیں کھوڑا کے بعد سڑک کے دونوں جانب گنے درخت اور سر سبز پہاڑ بہت ہی دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں اس کے بعد بھوکی نیا نام مستوہ آباد کا علاقہ آتا ہے یہاں سڑک کے دونوں جانب لہل ہاتے کھیت اور سر سبز و بلند و پہاڑ وادی کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں دوستو وادی سون میں سڑی کے مقام پر قدیم تاریخی باغ ہے قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑوں میں گرے خوبصورت باغ کو مقامی آبادی کی نسبت سے سڑی باغ کے نام سے پکارا جاتا ہے اس باغ میں موجود قدیم پھالدار درخت انواو اقسام کے پھول اور باغ کے درمیان سے چشمہ کا بہتہ پانی یہاں کے محول کو سہر انگیز بناتا ہے سوڑی میں محکمہ جنگلات کا ریسٹ ہاؤس ہے یہاں محکمہ سے اجازت نامے کے بعد قیام کیا جاتا ہے سوڑی میں محکمہ جنگلات کا ریسٹ ہوں